اسلام علیکم سچ کی دلاش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم جس ویڈیو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آئی کیو آپشن کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور ٹریڈنگ آئی کیو آپشن سے کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ ایپ ریال ہے یا فیک ہے اس سے ہم ویڈرال لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اس میں کمپلیٹ بات کریں گے بار اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں جو جو بھی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے تک انفرمیشن شیئر کر سکیں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ تک اچھے سے اچھی معلومات لا سکوں جس سے آپ کو نالج ملے جس سے آپ مختلف یہ جو آج کل چلا ہوئے ہمارے خاص طور پاکستان میں کہ سکیم اور فراڈ جیسی کمپنی سے ہم بچ سکیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں آئیکیو آپشن کی آئیکیو آپشن آج کل آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پر یہ میسجز مل رہے ہوں گے کہ آپ آئیکیو آپشن کو انسٹال کر لیں یہ آٹو ٹو ٹیک پرافٹ ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی انویسمنٹ سے آپ بہت زیادہ ہرننگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس پر ہرننگ کیسے کر سکتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہ سکیم ہے یا فراڈ تو میں آپ کو شروع میں ہی بتا رہا ہوں کہ یہ کھلا جوہ ہے یہ کھلا فراڈ ہے دیکھیں اسلام میں بھی یہ حرام ہے جوہ یہ تو وہی بات آگی کل شاہد افریدین نے چھکا مارنا ہے تو اس پر آپ نے بیٹھ لگا لی ہے یہ وہی چھکر ہے سارا اب آئی کیو آپشن ہے اس پر آپ اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو سٹارٹ میں ڈیمو اکاؤنٹ اگر آپ بناتے ہیں تو ہزار ڈالر یہ دے دیتے ہیں کہ ڈیمو اکاؤنٹ میں آپ سیکھیں اس کو اور اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں ریال میں تو اس پر بھی آپ کو یہ تیس ڈالر غالباً مجھے صحیح نہیں پتہ پر یہ دے دیتے ہیں آپ تیس ڈالر جب ایسے آپ کو فری میں یہ دے دیتے ہیں کہ اب آپ ٹریڈنگ کو سٹارٹ کر دیں اب آپ ٹریڈنگ پر آ جاتے ہیں ٹریڈنگ کے آپ چند پر اب ٹریڈنگ میں آپ اس کو آٹو ٹیک ہے وہاں پر بس آپ نے لگا دینا ایک بروکر بیٹا ہوگا اب آپ کے سامنے ایک ڈیش بورٹ شوہ رہا ہوگا وہاں پر آپ کی نیچے انویسمنٹ بھی شوہ رہی ہوگی فرض کہیں آپ نے دس ڈالر لگائے ہیں سٹارٹ میں تو وہ دس ڈالر شوہ رہے ہوں گے تیس ڈالر انہوں نے آپ کو بونس کے طور پر دیئے ہوئے ہوں گے اور اوپر آپ کا اڈنگ شوہ رہی ہوگی پرافٹ کی صورت میں پرافٹ لکھا ہوگا وہ اس ٹیم زیرو ہوگا جیسے آپ لگائیں گے اس کے پار آئے یا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کا وہ پرافٹ سو ڈالر دو سو ڈالر میں کنوالٹ ہو جاتا ہے اب انسان ہے اس موقع میں لالچ آ جاتا ہے دیکھیں ہم نے دس ڈالر لگائے ہیں ہمیں سو ڈالر مل گیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ زیادہ موقع لے کر آئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو ہم کسی دو سے آٹھ سے کٹس لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں ہمیں وہاں سے ملیں گے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے اگر ہم ان سے پچاس ڈالر لے رہے ہیں پاکستانی کو آٹھ ہزار روپے بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کئی پچاس آٹھ ہزار روپے آ جانا ہے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے ہمارا بھی پرافٹ نکل آئے گا تو گئیز ہمیں بزنس کی نا انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں کاروبار کی سمجھی نہیں ہے کہ کاروبار ہوتا کہ ہم ایسی انویسمنٹ پر چل پڑتے ہیں اور یہ سب سے غلط عدد مجھے لگتی ہے میرے سمیت پاکستانیوں کی کہ کسی چیز پر ریسرچ نہیں کرنی محنت نہیں کرنی بس شارٹ کٹ جونڈنا ہے بس شارٹ کٹ کسی طریقے سے ہم لگائیں ہمیں کرنا کچھ بھی نہ پڑے اور ہم کروڑوں کے لاکھوں کے مالک بان جائیں گائیز ایسے تو پھر سیدھا سیدھا جو بھی رقم آتی ہے اگر آبی جائے تو آرام ہی ہوتی ہے الال تو نہیں ہوتی اسلام نے اس کو آرام قرار دیا ہے کسی دھا سیدھا جو آپ کھیل رہے ہیں خیر بات کرتے ہیں آئی کیو آپشن کی اب آئی کیو آپشن میں آپ کا جس طرح آپ انویس کرتے جاتے ہیں آپ کو پرافٹ بڑھتا جاتا ہے آپ کو یہ ڈیش پورٹ پر پرافٹ شو کراتے رہتے ہیں کراتے رہتے ہیں آپ کو پرافٹ جمع ہو رہا ہے پھر اس کی جب ایڈراغ کی باری آتی ہے تو پہلے تو ان کی ایک لیمٹ آ جاتی ہے پہلے جی اتنی لیمٹ ہے اس لیمٹ تک آپ کے امونٹ پہنچے گی اگر آپ بھی پانسو ڈالر پر رہیں تو کم از کم آپ دو ہزار تین ہزار ڈالر تک جائیں گے تو تب آپ اس کو ڈیش پورٹ کروا سکتے ہیں ایک تو ان کا یہ اپشن ہوتا ہے یہ جو سکیم والی کمپنیز ہوتی ہیں خاص تو روپیز جیسے آئی کیو آپشن وغیرہ ہے تو اب آپ دو ہزار ڈالر تک پہنچنے کے لیے آپ کو انویسمنٹ چاہیے آپ انویسمنٹ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں دو ہزار بھی پورے ہو جاتے ہیں پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چارجز پی کریں ویڈراؤ کے بھائی آپ پہلے کہہ رہے تھے دو ہزار جمع کریں اب دو ہزار جمع ہو گیا وہ چارجز مانگتے ہیں اب انسان کہتے ہیں میں اتنے پیسے لگا چکا ہوں میں اور لگا دیتا ہوں خیر ہے توڑے سے دس ڈالر فیس مانگنے میں دے دیتا ہوں دس ڈالر لگانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ویڈراؤ نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک سکیم ہے یہ ایک فراڈ ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ کنٹریز میں جو جو ایک اسٹیبلش کنٹریز ہیں وہاں پر یہ ساری ایپس جو ہیں آئی کو آپشن وغیرہ یہ ساری چھوٹی موٹی ٹریڈنگ ایپس یہ بین ہیں وہاں پر ان کو بین رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ باگتے ہیں کہ پاکستان چلتے ہیں انڈیا چلتے ہیں یہ غریب کنٹریز ہیں ان کو عوام کو لالش دیتے ہیں تو یہ ہمارے جاسے میں آ جائیں گے اور یہ ہم پر پیسہ لگا دیں گے ہمیں پیسہ دینا شروع کر دیں گے اور ہم ایسے لوٹ جاتے ہیں تو گائیز ایسی ایپ سے بچیں بچیں بار بار کہہ رہا ہوں بچیں سکیل سیکھیں ارڈنگ کرنی ہے تو سکیل سیکھ کر یہ آپ ارڈنگ کر سکتے ہیں فری میں ایسے ارڈنگ پیسے نہیں ملتے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ ویڈیو کیسی لگی ہے